پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا دورہ ایران بھی اس وقت توجہ کا مرکز ہے وجہ ہے وزیراعظم کا یہ بیان کہ پاکستان سے ایران میں دہشتگردی ہوئی ہے وزیراعظم کے دورہ ایران کا بنادی مقصد دو طرفہ سیکیورٹی امور پر باتشیت کرنا ہی تھا ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ایران پاکستان کی سرزمین پر کام کرنے والے دہشتگردوں سے متاثر ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین سے دوسرے کے جہاں دہشتگردی نہیں ہونے دیں گے امید ہے اس سے ہمیں بھروسہ پیدا ہوگا اب دونوں ملکوں کے غیادت نے بارڈر کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے پاکستان نے حال ہی میں صوبہ بلوچستان کے علاقے اور مارا میں بس پر سوار چودہ افراد کی ہلاکت کا ذمہ ایران سے آنے والے دہشتگردوں پر آئیت کیا جبکہ فروری میں ستائیس ایرانی گارڈز کی ایک حملے میں ہلاکت کے بعد ایران نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے یہاں موجود دہشتگردوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے پاکستان میں حضب افتلاف کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم نے بیرون ملکی تسلیم کر کے کہ پاکستان سے سرحت پار دہشتگردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں بہت بڑی غلطی کی ہے جبکہ حکومتی عدداروں کا موقف یہ ہے کہ وزیراعظم کے اس بیان کو کانٹیکس سے باہر لیا جارہا یعنی اسی آپ کو سباک کے ساتھ نہیں پیش کیا جارہا اسی موضوع پر ہم بات کریں گے تو کیا یہ ڈپلومیٹک بلندر ہے یا یہ اس کانفیڈنس کا اظہار ہے کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تسلیم کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے کچھ مختلف طریقے سے شاید جی نیت تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو اس بیان میں کہ ہم ایک اطراف کر رہے ہیں ایک مسئلے کا جو بین الاقوامی سطح پر تو یہ کھل کر کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں مگر دیکھئے اب اس کا بیان کیسے کیا گیا ہے تو بیانیاں میں کچھ خامی تھی اب جسٹیفیکیشنز یہ پیش کی جا رہی ہیں کہ نہیں ہم نے وہاں کا بھی ذکر کیا کہ ایران جو ہے وہ ایران سے ہمارے اوپر جو حملے ہوتے ہیں مگر وہ اس بات میں ایکول وزن نہیں تھا تو فورن پالیسی کے لحاظ سے کیا اس کے نتیجہ ہو سکتا ہے دیکھیں فورن پالیسی کے لحاظ سے ہے کہ پاکستان کا ایک تو جو اندرونی سیاست ہے اور جو ایک حکومت آ کر کہتی ہے کہ وہ ادھر جا رہے تھے ہم ادھر جانا چاہتے ہیں بیتری کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ والی سیاست کو فورن پالیسی میں لانا جو ہے وہ اکل مندی کا ثبوت نہیں ہے اور اگر ہم نے یہ طراف کرنا بھی ہے کہ یہاں سے کراس بورڈر ایشیوز ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر دیکھیں اب یادو جو انڈین رو ایجنٹ تھے جو ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو وہاں سے پکڑا وہ یقینا یہ ہے کہ جندلہ اور اب یہ جیش عدل یہ جو نئے گروپس ہیں یہ بن گئے ہیں اور وہاں مصیبت کر رہے ہیں مگر جو پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر تو وہ ایکول وزن کے ساتھ اگر بات ہوتی بکہ اس میں پھر اور بھی اناثر جو ہیں وہ ملوث ہیں تو ایک آپ کے کہنے کہ ایکول وزن کے ساتھ بات ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ملکین درونی سیاست کے جو مسائل ہیں جو نیرٹیو وہاں سے اُبھرتا ہے اس کو انٹرنیشنل پلاتفارم پہ جگہ نہ دی جائیں انٹرنیشنل پلاتفارم پہ ایک یونٹی شو کی جائے پالیسی میں ایک تسلسل شو کیا جائے اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے رنان دونوں نے اس بات پہ بھی اتفاق کیا کہ ایک بورڈر فورس کریئٹ کی جائے کتنی محصر ہو سکتی ہے یہ اس فورس کا تو کوئی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنے بسائل جاتے ہیں اس میں کتنی سیریسنس ہوتی ہے اور یہی جو سیاسی ایشو ہیں اگر یہ پیچیدیاں بھیچ میں نہیں آ جاتی تو یقیناً کوپریشن کرنا اس طرح کا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے ایک اور چیز جس کا ذکر ایران کے صدر نہیں کیا وہ ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن انہوں نے کہا کہ ہماری سرحت تک تو بن گئی ہے اب آپ اس پروجیکٹ کو آگے چلائیں ایک بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے وہی امریکن سانکشنز ہیں جن کی ابھی ہم نے بات بھی کی کیا فیوچر نظر آتا ہے آپ کو پاکستان اور ایران کے درمیان انرجی کی ٹریڈ کا مطلب یہ بڑی دیر سے بات ہو رہی تھی انڈیا تو نکل گیا اس پائپ لائن سے پہلے اپی تھی ہے انڈیا پاکستان ایران اور ابھی بھی جو اشارے آ رہے ہیں کہ انڈیا کی تو اور امریکہ کے ساتھ اتنے تعلقات بھی ہیں اور وہ تو انہوں نے ایکسپشن لی ہوئی تھی چار بہار کے لیے کیونکہ اس میں افرانستان کی ریکنسٹرکشن شامل تھی تو وہ تو اور طریقے سے سوچ رہے ہیں پاکستان اور ایران جو ہے شاید اشارہ اس طرف کیا گیا کہ شاید کوئی بارٹر ٹائپ ارینجمنٹ ہو کہ وہ ہمیں اپنا تیل دیں اور ہم اس کے بدلے جو ہے تھوڑے سے پیسے لگائیں اور اپنی طرف سے پائپ لائن کو مکمل کریں مگر اب ایلس ویلز بھی جو ہیں وہ بھی پہنچی ہوئی ہے کیونکہ افرانستان کی وجہ سے خلیلزاد جو ہیں یہ سارے دورے ہوں گے تو یہ ہیمر آؤٹ ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری ٹاکس ہو رہی ہیں آئی ایم ایف سو ابھی بھی ایک کامپلیکس پروسس ہے کوئی کہہ لی جائے کہ کلیل مدت میں نیئر فیوچر میں کچھ ایسا نظر نہیں آرہ طریقہ کار جسے پاکستان امریکن سینکشنز کو بھی دعوت نہ دے اور ایران کے ساتھ اپنی انرجی ٹریٹ کے پروسپیکٹس کو بھی مزید امپروف کر سکے لاز پٹ نوٹ دی لیسٹ پاکستان بیٹوین سعودی عرب اینڈ ایران اب اس دفعہ بھی یہ بات ہوئی کہ چاہ بہار کی جو پورٹ ہے اس کو گوادر کی پورٹ سے لنک کرنے کا مشورہ دیا صدر حسن روحانی نے گوادر میں ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب بھی اب ایک بڑی آئل ریفائنری کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے یہ ڈائنامکس آپ کس طرح دیکھتے ہیں آگے کیسے موو کر سکیں گے یہ اس میں جی معاشی ڈائنامکس ہیں اور جو پہلے ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے اس کے اندر بھی لنکس ہیں کیونکہ اگر یہاں سے دہشتگردی ہو رہی ہے اور جس طرح کے گروپس کر رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی کتنی کشیدگی ہے آج کل بھی اور ماضی میں بھی تو وہی اس کی سیکیورٹی امپلیکیشنز بھی ہیں اور یہ ایک 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 بیلنسنگ ایکٹ جس طرح اگر پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کرنا پڑے گا جو آگے اس کی وضاحت ہوگی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں اسی طرح کی جو بات ہے یہ سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ بھی ایک جگلنگ ایک ہے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوگا پاکستان کے لئے سید محمد علی بہت شکریہ آپ کا ہمارے لئے وقت نکالنے کا